اس لئے قرآن مجید میں ہے کہ جو لوگ جہنم میں جائیں گے ان سے فرشتے پوچھیں گے اور تمہیں جہنم سے بچانے والا کوئی نہیں تھا تم کیا کرتے تھے جو جہنم میں آگئے تو وہ کہیں گے لَمْنَكُمِنَ الْمُسَلِّينَ ہم نمازی نہیں تھے ہم بے نمازی تھے اس لئے ہمیں جہنم میں بھیجا گیا تو جہنم میں جانے کی جو بڑی وجہ ہوگی وہ بے نمازی ہونا ہے اس لئے ہمیں نماز کی پابندی کرنی چاہیے اور نماز کو بہت احتمام کے ساتھ پڑھنا چاہیے عورتیں نماز میں سسی کرتی ہیں گھر کے کاموں کے جیسے نمازیں قضا کر بیٹھتی ہیں یہ بہت بڑی کوتا ہی ہے اس سے بچنے کی ضرورت ہے اور ایک نکتہ یاد کر لیجئے کہ اگر نماز پڑھنا اور یا کوئی کام کرنا دو آپشن سامنے آئیں تو ہمیشہ نماز پہلے پڑھیں کام کو پیچھے چھوڑیں لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ یہ کام کر لیتے ہیں پھر نماز پڑھ لیں گے نہ 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 یہ بڑی غلطی ہے پہلے نماز پڑھیں پھر کام کریں عورتیں یہی تو کہتی ہیں میں مہمانوں کو چائے دے دوں پھر نماز پڑھ لیتی ہوں اور مہمانوں کو چائے دیتے دیتے نماز قضا ہو جاتی ہے میں یہ کام کر لوں پھر نماز پڑھ لوں گی اور اس کام کرتے کرتے نماز قضا ہو جاتی ہے تو عورتیں یہ بات توجہ سے سنیں جب نماز اور کسی کام کے درمیان چوائے آئے تو کس کو چوز کرنا چاہیے نماز کو چوز کرنا چاہیے نماز کو مقدم کرنا چاہیے ہم نماز کو چیوز کریں گے اللہ اس کے بدلے دنیا کے کاموں میں ماری مدد فرما دیں گے ہم ایک مرتبہ پشاور سے واپس اسلامباد کی طرف آ رہے تھے راستے میں اثر کا وقت ہو گیا اول وقت تھا میں نے دوستوں کو کہا کہ بھئی نماز کے لیے روکو پہلے نماز پڑھیں گے پھر آگے سفر کریں گے مسجد چھوٹی سی تھی دس بارہ بندے نماز پڑھ سکتے تھے اور پانچ سات تو ہم ہی تھے ہم نے نماز پڑھنے شروع کی اتنے میں ایک اور گاڑی والے آ کے رکے چار پانچ بندے تھے سب گاڑی والے ایسے لگتا تھا جیسے جماعت میں جانے والے بندے ہیں ان میں سے دو بندے ایک گاڑی میں سے نیچے اتر آئے کہ نماز پڑھ لیتے ہیں ایک نے کہا یار چھوٹی سی مسجد ہے تنگی ہوگی آگے کوئی پچاس میل کے فاسے پہ ایک بڑی مسجد ہے وہاں جا کے نماز پڑھیں گے تو اس کے کہنے پہ جو مسجد میں آئے تھے وہ بھی واپس چلے گئے اور وہ گاڑی والے چلے گئے ہم نے نماز پڑھی نماز پڑھ کے ہم اسلامباد کی طرح روانہ ہوئے ہم پانچ کلومیٹر آگے آئے تو ہمیں پتہ چلا کہ وہ جو کار میں چند لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا کار بالکل تباہ ہو گئی تھی اور کھڑے وہاں لوگوں نے بتایا کہ اس میں سے دو بندے فوت ہو گئے تھے اب بتائیں کہ ان لوگوں نے وقت کی نماز ادا نہیں کی تھی اگر چھوٹے سجد میں نماز پڑھ لیتے اور پھر موت آتی تو وقت کی نماز ادا کر کے موت آتی اب ان کو نماز پڑھے بغیر موت آگئے اس لیے جب نماز کا وقت آئے پہلے نماز پڑھیں پھر باقی جو بھی کام میں وہ کریں اور اگر اس طرح کریں گے تو اللہ مدد کریں گے ایک عرب کا واقعہ سن لیں میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں کہ وہ دہاتی آدمی تھا اور اس کا نہری پانی کا معاملہ تھا اور زمین میں پانی دینے کا مسئلہ تھا تو بیوی نے کہا دیکھیں بسل خوش کھڑی ہے آپ پہلے پانی دے دیں اور پھر آپ اگر نماز کا وقت بچے تو جائیں ورنہ اگر جمعہ کا ذا بھی ہو گیا تو کیا فرق بڑھتا ہے اس نے کہا ہرگل دیں میں جا کے جمعہ پڑھوں گا اور پھر بعد میں آ کے دیکھوں گا پانی کا وقت بچتا ہے یا نہیں بچتا دونوں وقت ایک جیسے تھے ادھر جمعہ کا وقت تھا ادھر پانی کا وقت تھا خیر بیوی چپ ہو گئی اب جب وہ جمعہ کے لئے نکلنے لگا تو پتہ چلا کہ ان کا جو اونٹ تھا وہ کہیں بھاگ گیا تھا تو بیوی نے پھر شور مچایا دیکھیں ہمارے پاس اونٹ اتنا قیمتی ہے سواری کے کام آتا ہے اور ہم دوسرا اونٹ تو خرید نہیں سکتے اونٹ کہیں کھل کے چلا گیا ہے ابھی تو قریب قریب ہوگا آپ اونٹ کو ڈھون لیں مل جائے گا جمعہ بعد میں پڑھ لینا زور پڑھ لینا اور اونٹ کو تلاش کر لینا اس نے کہا کہ نہیں میں پہلے جمعہ پڑھوں گا بعد میں آ کے اونٹ کو تلاش کروں گا وہ بندہ خیر جمعہ پڑھنے چلا گیا اللہ کی شام دیکھیں جب جمعہ پڑھ کے گھر واپس آیا کیا دیکھتا ہے کہ اونٹ دروازے کے اوپر بندہ ہوا ہے اس نے بیوی سے پوچھا یہ اونٹ کیسے آیا بیوی کے لگی میں گھر بیٹھی آٹا گوند رہی تھی کہ مجھے باہر کتوں کے بھونکنے کی آواز آئی میں نے گھر کا دروازہ کھول کے دیکھا تو میں نے دیکھا کہ چار پانچ کتے اس کے پیچھے لگے ہوئے تھے اور یہ اونٹ بھاگتا ہوا اپنے گھر واپس آ رہا تھا جب یہ دروازے کے قریب پہنچا تو میں نے اس کی مہار پکڑ کے دروازے کے ساتھ بان دیا اللہ نے کتوں کے ذریعے سے اونٹ کو ویسے ہی گھر پہ جا دیا اس نے کہا چلو اللہ نے میرا ایک کام تو کر دیا اب میں جاتا ہوں اور جا کے زمین کو پانی بھی لگاتا ہوں اللہ کی شان جب وہ پانی لگانے کے لیے گیا تو کیا دیکھتا ہے اس کی پوری زمین پوری زمین کو پانی لگا ہوا ہے وہ بڑا حیران کہ یہ پانی کیسے لگ گیا میری زمین کو ابھی وہیں کھڑا تھا کہ اس کا جو ہمسایہ تھا نہ دہاتی وہ آیا لیمیدار اور کہنے لگا مجھے معاف کرنا میں نے اپنی زمین کو پانی لگانا تھا میرے نمبر پہلے تھا آپ کے نمبر بعد میں تھا جب میں نے اپنے زمین کو پانی لگایا تو میرے اور تمہارے زمین کے درمیان جو سراخ بنا ہوا تھا وہ کھلا ہوا تھا مجھے اس کا پتہ نہیں تھا میں اپنے زمین کو پانی لگاتا رہا جب لگا کے دیکھا تو تمہاری زمین کو پورا پانی لگ چکا تھا اللہ نے جمعہ کی نمار پڑھنے کے بدلے اس کی زمین کو پانی بھی لگوا دیا اور اس کے اونٹ کو بھی واپس گھر پہنچا دیا ہم اگر نماز پڑھیں گے اللہ تعالیٰ ہمارے کاموں کو سماریں گے اور ہماری سرپرستی فرمائیں گے اس لیے نماز کو اہمیت دینی چاہیے اور ہرگز قضا نہیں کرنی چاہیے میری زندگی تو فراق ہے وہ عزل سے دل میں مقین سہی اللہ تعالیٰ عزل سے ہے دل میں مگر دنیا میں ہے تو فراق نہ میری زندگی تو فراق ہے وہ عزل سے دل میں مقین سہی وہ نگاہ شوف سے دور ہے رگ جان سے لاکھ کرین سہی بندہ دعا مانگتے ہیں اللہ ہمیں اپنے گھر کا دیدار عطا فرما حج عمرے کی سعادت عطا فرما کئی مرتبہ سعادت نہیں ملتی تو شاعر کہتا ہے تیرا در تو ہم کو نہ مل سکا تیرے رہ گزر کی زمین سہی تیرا در تو ہم کو نہ مل سکا تیرے رہ گزر کی زمین سہی ہمیں سجدہ کرنے سے کام ہے جو وہاں نہیں تو یہی سہی اللہ سجدہ کرنے ہیں وہاں جا کے نہیں کر سکے تو یہاں تجھے سجدہ کرتے ہیں اور آخر پہ کہتے ہیں سرِ تور ہو سرِ حشر ہو ہمیں انتظار قبول ہے آج دنیا میں ہم غیب کے سجدے کرنے ہیں اللہ ہمیں قیامت کے دن دیدار کے ساتھ سجدہ عطا فرمائیں گے سرِ تور ہو سرِ حشر ہو ہمیں انتظار قبول ہے وہ کبھی ملیں وہ کہیں ملیں وہ کبھی سے ہی وہ کہیں سے ہی اللہ ملنے کا وعدہ تو کرے کہیں ملنے کا وعدہ کرے کبھی ملنے کا وعدہ کرے ہم انتظار کرنے کے لئے تیار ہیں مگر ہم آپ کا دیدار کر کے رہیں گے اور قیامت کے دن آپ کے قدموں پہ سر سجدے میں ڈال کر رہیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں نواز کا پکا پابند بنا دے